حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے اب معافی مانگنے کے لئے اللہ کی بارگاہ سے ظاہر ہے خدا کو کون سے کلمات کتنے پسند ہیں اور کن کلمات سے اللہ کی رحمت کو کس قدر جوش آتا ہے یہ بات اللہ کے نبی کے سیوا تو کوئی بہتر نہیں بتا سکتا ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو استغفار کے کلمات سکھایا کرتے تھے کہ استغفار اس طرح کیا کرو اللہ سے معافی ان لفظوں سے مانگا کرو تو ان الفاظ میں سے جو آکا نے سکھائے ہیں وہ کئی مواقع پر مختلف آئے ہیں کئی مواقع پر مختلف آئے ہیں ایک وہ مشہور ہے جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ اللہیم اللہی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوبو الہ وہ بھی سید الاستغفار کے الفاظ کے ساتھ آیا یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی سید الاستغفار ہے مگر ہمارے ہاں عام لوگوں کی زبانوں پر یہ نہیں ہے فرمایا وہ القلمات یہ ہیں کہ تو یوں کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت میں اس کا معنی بھی کرتا ہوں اللہم انت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے لا الہ الا انت تیرے سوا تو کوئی باز کے لائک نہیں ہے خلقتنی وانا عبدک تُو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں تُو نے تو مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا بندہ ہوں وانا علا عہدِكَ وَوَعَدِكَ مَسْتَتَتُو اور مولا جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے اہد اور تیرے وعدے پر جو میں نے تجھ سے کیا ہوا ہے بندہ ہونے والا میں اس کی کاربندی کی کوشش کرتا رہتا ہوں میں کوشش کروں گا اس کی جہاں تک میری طاقت ہے اور اے اللہ جو شر بھی ماہ سناتا جو شر بھی تُو نے بنایا ہے تُو نے پیدا فرمائے خالق تو اللہ یہ ہر شئے کا میں اسے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بھی شر ہے جو بھی گناہ ہے میں اسے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مولا میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا تیری عالی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور مولا میں اپنے گناہگار ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شاکر نہیں ہوں شکر کرنے والا نہیں ہوں خطاکار ہوں اور فَغْفِرْلِ تو مجھے ماف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَفْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَن تَ تو مجھے ماف کر دے اس لیے کہ مولا تیرے سوا گناہ ماف کرنے والا کون ہے اور تو ہی تو ماف کرے گا بندہ بھی تیرا ہوں کھایا بھی تیرا پیا بھی تیرا نمتیں بھی تیری ہیں خطا بھی تیری کر بیٹھا ہوں مافی بھی تجھی سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو ماف کرنے والا نہیں ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کالِ مات کی برکہ سے ہم سب کے گناہوں کو ماف فرمائے اور ہمیں نیکی اور تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاحُ الْمُبِينَ